کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عطا رحمان نے کہا کہ ایچ ای سی کا معاملہ قومی ایک جہتی کا معاملہ ہے اور اگر کسی ملک کو توڑنا ہے تو اس کے تعلیمی نظام کو درہم برہم کر دے انہوں نے کہا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اٹھارویں ترمیم کے تحت تحفظ حاصل ہے اور اس کی تحلیل غیر آئینی ہے ڈاکٹر عطا رحمان کے کہنا تھا کہ دو سو پچاس جالی ڈگریوں کی تصدیق کے کیسز ابھی بھی التوا کا شکار ہیں اور ایچ ای سی کی تحلیل سے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے نہ صرف یہ بلکہ پانچ ہزار سے زائد بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے تلوہ کا مستقبل بھی تاریخ ہو جائے گا ممتاز قانونی ماہر بیرسٹر شاہدہ جمیل نے بھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی تحلیل کی مخالفت کی ڈاکٹر عطا رحمان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت اپنی زد پر قائم رہی تو تعلیمی ماہرین عدالت کا سہارا لیں گے کیمرمن منظور حسین کے ساتھ اکسہ حسین دنیا نیوز کراچی